موسیقی دبائی ایکسپو میں نوجوان نے ویلنٹائن ڈے پر لڑکی کو شادی کی آفر کر دی رمانی جذبات سے بھری ویڈیو وائرل متحدہ عرب امارات ٹیکس کامانین کی خلاف ورزی ایک سو بن میں ملین درہم مالیت کی اشیاء ضبط پاکستان میں جلد ای میل ویزے کی سہولت فرہم کرنے کا اعلان ویکسین کی حوالے سے شاندار سہولت ابو زہبی کے معروف شاپنگ مال دا گیلریہ میں ویکسینیشن بوت قائم ہو گیا متحدہ عرب امارات غیر ملکی ڈرائیور پر حملہ کرنے زخمی کرنے دو غیر ملکیوں کو جیل بھیج دیا گیا ابو زہبی سکولوں کے لیے کرونا سے بچاؤں کے لیے حفاظتی قوانین واضح کر دیے گئے متحدہ عرب امارات کرونا وائرس کو مسلسل ناکامی کا سامنا پیر کے روز بھی سہتیابیوں میں نمائی اضافہ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے متحدہ عرب امارات شارجہ کے سانتی علاقوں میں شدید آگ نے کبار خانے کو تباہ کر دیا امارات کے شہری دفاع کے محکمہ کے ایک آلہ عددار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شارجہ کے سانتی ایریا چھے میں واقعہ ایک کبار خانے میں آج سپہر زبردست آگ بھڑک اٹھی جس سے کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں ہے لیکن کبار خانے کا پورا سہن اور اس کے اندر موجود سامان سب کچھ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے یہ آگ آج پندرہ فروری کو ساڑھے بارہ بجے کے قریب بتائی گئی گہرے سیاہ نکلتا دھوان جو دور سے بھی نظر آ رہا تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب تیس لیبر ہیلپر اور سکاف ہولڈرز کی فوری ضرورت برائٹ اٹک ٹیکنیکل سرویسز کو تیس لیبر ہیلپر اور سکاف ہولڈرز کی ضرورت ہے لوازمات لیبر ہیلپر اور سکاف ہولڈر کا متحدہ عرب امارات میں ہونا ضروری ہے جو لوگ متحدہ عرب امارات سے باہر ہیں وہ اپلائی نہ کریں وزٹ ویزا اور کینسل ویزا والے افراد کو ترجیح دی جائے گی تجربہ ایک سال سے لے کر پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی ایکسپو میں نوجوان نے ویلنٹائن ڈے پر لڑکی کو شادی کی آفر کر دی رومانی جذبات سے بھری ویڈیو وائرل مزشتہ روز دنیا بھر میں محبت کا عالمی دن ویلنٹائن ڈے منایا گیا عام طور پر لوگ گھٹنے پر جھک کر اپنی محبوبہ سے شادی کی درخواست کرتے ہیں شادی کی درخواست کا یہ لمحہ محبت کرنے والوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جسے کئی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ویڈیو اور تصویر کا روپ دے دیتے ہیں دبائی میں بھی ایک غیر ملکی جوڑے نے ویلنٹائن ڈے کو شادی کی رضا مندی میں بدل کر یادگار اور خوبصورت دن بنا دیا دبائی میں مکیم بزنس مین چراغ لکھیانی نے محبوبہ کو شادی کی پیشکش کرنے کے لیے ایکسپو دوہزار بیس کی سائٹ کا انتخاب کیا جب چراغ نے اپنی محبوبہ کرتی کا رام چندانی سے خوبصورت انداز میں پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی تو یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ بن گیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراض ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی ایک سو بنوے ملین درم مالیت کی اشیاء ضبط تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امراض میں ٹیکس ادائیگی کے زوابط کے خلاف ورزی کرنے پر مختلف قسم کی اشیاء جن کی قیمت مجموعی طور پر ایک سو اکینوے اشاریہ تراسی ملین درم بنتی ہے ضبط کر لیا گیا ہے یو اے فیڈرل ٹیکس اتھارٹی نے اتوار کے روز بتایا کہ ایک سو اکینوے ملین درم کی اشیاء کو گزشتہ سال ضبط کیا گیا جن پر آئید ٹیکس کی ادائیگی میں غفلت بڑھتی گئی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب پاکستان میں جلد ای ویزا کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان تفصیلات کے مطابق پاکستان میں متحدہ عرب امراض کے صفیر حماد عبداللہ ابراہیم نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے بعد وزیراعلا سیکریئٹ سے علامیہ بھی جاری کیا ہے علامیہ کی مطابق دونوں ملک مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں امراضی صفیر کے جانب سے تعمیرات اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ویکسین کے حوالے سے شاندار سہولت ابو زہبی کے معروف شاپنگ مال دی گیلریہ میں ویکسینیشن بوت قائم ہو گیا ابو زہبی میں کرونا ویکسین لگانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے اس مقصد کے لیے ویکسینیشن سنٹرز کی گنتی بڑھائی جا رہی ہے ابو زہبی کے ایک شاپنگ مال میں بھی ویکسینیشن کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے خلیج ٹائمز کے مطابق دا گیلریہ میں بھی ویکسینیشن بوت قائم کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگوا سکیں اس بوت پر جمعے سے لے کر جمعے رات تک صبح دس بجے سے شام سات بجے تک ویکسین لگانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات غیر ملکی ڈرائور پر حملہ کرنے کے زخمی کرنے والے دو غیر ملکیوں کو جیل بھیج دیا گیا دبائی میں ایک ڈرائور پر حملہ کر کے اس سے مستقل معذوری کا شکار بنانے والے دو افراد کو قید کی سزا سنا دی گئی دبائی کی ابتدائی عدالت کے مطابق غیر ملکی ڈرائور پر حملہ کرنے والے مدہ علیہ بھی غیر ملکی تھے مدہ علیہ پر الزام تھا کہ انہوں نے ڈرائور کے سر پر اینٹ مار کر اس سے مستقل طور پر معذور کر دیا تھا عدالت نے دونوں مجرمان کو ایک سال قید کی سزا سناتے ہوئے حکم دیا کہ قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد دونوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی سکولوں کے لیے کرونا سے بچاؤ کے نئے حفاظتی کامانین واضح کر دیے گئے گفصیلات کے مطابق ابو زہبی ڈپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن اینڈ نالج نے سکولوں کے لیے کرونا سے بچاؤ سے مطالق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں نئی ہدایات امارات بھر میں سکولوں کو دوبارہ کھولے جانے کے بعد جاری کی گئی ہیں جن میں کرونا سے مطالق حفاظتی اکدامات پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے خلیج ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق ابو زہبی ڈپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن اینڈ نالج نے سکولوں کے لیے منترجہ زیل ہدایات جاری کی ہیں بارہ سال یا زیادہ عمر کے بچوں کے وقفے وقفے سے مفت پی سی آر کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے استادزہ اور سکول کے دیگر عملے کے لیے ہر دو ہفتے بعد کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا گریڈ ایک اور گریڈ ایک سے اوپر بچوں کے لیے فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو مسلسل ناکامی کا سامنا پیر کے روز بھی صحتیابیوں میں نمائی اضافہ متحدہ عرب امارات میں پندرہ فروری بروز بیر کرونا وائرس کے 3123 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی وزارتی صحت کے جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,51,895 تک پہنچ گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,892 افراد اس مرز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وابائی مرز سے 3,36,731 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں ترجمہ نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 13 اموات ہوئی ہیں محلق وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1027 ہو گئی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ محلق ویڈیو دیکھنے کا شکریہ